بس سورکت ماہو اشیاؤ سورکا سورکا سورکو سورکت چوتھا سیکھا لگا ہے کیوں نائے فائل جو اشیاء ہے اشیاء غیر آکل کی جمع لہٰذا اس کے لیے آپ نے دیکھا سورکت کا لفظ استعمال ہوئے فیل کا سیکھا پہلا لگتا ہے چوتھا لگتا ہے یہ پڑھا ہے نا مزکر کے لیے پہلا مونس کے لیے چوتھا اچھا کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں پہلا یا چوتھا دونوں لگ سکتے ہیں ان میں سے کون کون سی صورت ہے دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کا فائل یا نائے فائل جو ہے وہ غیر حقیقی مونس ہو غیر حقیقی مونس ہو تو ابھی فیل آپ کا پہلا یا چوتھا لگ سکتا ہے تیسی صورت اگرچہ حقیقی مونس ہی ہو لیکن فیل اور فائل یا فیل اور نائے فائل میں فاصلہ آجائے تو یہاں پر وہ والی بات تو نہیں آئے گی کیونکہ یہ غیر حقیقی مونس نہیں ہے اصل چیز جو ہے یہاں پر پوائنٹ وہی ہے کہ یہ چونکہ غیر آقل کے جمعہ اور غیر آقل کے لیے پھر آپ نے سرکت ہی لگانا ہے اور اگر اس حساب سے دیکھے جائے تو شئی ان کوئی مونس رفض تو ہے نہیں یعنی یہاں پر جو لازمی والی بات ہے نا وہی لگے گی کہ غیر آقل کی جمعہ کے لیے فیل جو ہے وہ واحد مونس آئے گا یہاں پر یہی ایک صورت ہے باقی وہ صورتیں میں نے آپ کے صرف یاد دھیانی کے لیے آپ کے سامنے رکھی ہیں موسیقی